صحیح کہتے ہیں لوگ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس کو سونے کا پہاڑ دو گے نا تو وہ دوسرے طرف بھاگے گا باکسر آمی خان کو فریال مخدوم دے دی وہ پھر بھی نو بار سے زیادہ دوسری عورتوں کی طرف اپنی بیوی پر چیڑ کرتے ہوئے پکڑا گیا ریسے بات آٹ اوف ٹاپک ہے لیکن میرے کو کوئی یہ سمجھائے کہ فریال مخدوم اتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی کس انلو کے پتھے نے اس کو مشورہ دی ہے کہ تم کم کارڈیشن کے تھو بڑے کو کوپی پیسٹ کروالو اب مجھے کوئی یہ آگے بھاشا نہ دے کہ وہ جو مرضی اپنے ساتھ کرے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے بھائی ہوتی ہے تکلیف جب اس کی پوسٹ اس کی پکچرز بغیر میری مرضی کے میرے انسٹیگرام کے فریو پیچ پر آتی ہے تو ترہ نکلتا ہے میرا غلط بات ہے کنسنٹ لینا چاہیے نا پہلے کسی کو اس طرح کی تصویر دکھانے سے پہلے میں کو خدا نہ خاصتہ اس کو بھولی نہیں کر رہی ہوں لیکن باجی نے خود ایک انٹروی میں بتایا تھا کہ آمیر کے بھائی مجھے مایکل جیکسن کہہ کے میرا مزاق اڑاتے ہیں ابزیویشن کی دات دینی پڑے کی کیونکہ اگر اس کو ٹھیک چھتے سیکنڈز تک دیکھو تو ہلکا ہلکا مایکل جیکسن چاہتی مارتا ضرور ہے خیر that is not my point مار گئے پرے پھینک دی ہے منو دسو آج تک تم نے فریال سے زیادہ تیار ہوئی کوئی خاتون دیکھی ہے کون سا اے بے بیچاری میں اپنے موں کے ہر انچ کو پلاسٹک سے بھڑ دیا اس پر دنیا جہان کا میک اپ بھی کرتی ہے پھر ہر قسم کے اچھے کپڑے بھی پہنتی ہے اس کو دیکھ کے میں تھگ جاتی ہوں تو وہ بیچاری کتنا ٹائم لگاتی ہوگی خود پر اس پر بھی آمیر خان نے نو بار نو بار اس کو چیٹ کیا ہے یہ تو چلو سیلیبرٹیز ہیں ان کی خبریں نکل ہی آتی ہیں لیکن یہ چیٹنگ والا گند نہ تمہیں بھی پتا ہے کہ نارمل گھروں میں میڈل یا لوار میڈل کلاس میں رچ بس گیا ہے گھر میں ایک ادر بیوی رکھی ہوتی ہے اس کو بچوں میں ساسوسر میں نندوں کے مسئلوں میں پسائے ہوئے اوثر بھائی ایک ادر سائٹ چیک بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے فیس بوک کے گروپس میں اتنی کہانیاں پڑ چکیوں میں ان عورتوں کی جن کے شوہر پکڑے گئے ہیں چیٹ کرتے ہوئے کہ مجھے یہ بہت بہت نارمل بات لگنا لگ پڑی ہے ان فیکٹ اب اگر کوئی ایسا کیس نظر آئے جس میں انسان کی صرف یہ ایک بیوی ہوتی ہے کوئی ایکسٹرا فیر نہیں ہوتا تو وہی ایڈ لگتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب ہی ایسی ہوتی ہے ٹرگر نہ ہو جانا میرے جگر کے ٹکڑو لیکن اٹیسا فیٹ کے آدمیوں کو عورتیں اچھی لگتی ہیں قرآن میں منشن ہے کہ لوگوں میں عورتوں کی محبت ڈالی گئی ہے ایک سے زیادہ عورتیں حاصل کرنے کی خواہش آدمی میں نارمل ہوتی ہے اللہ نے اس مخلوق کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے لیکن چیٹنگ is not justified فریال مخدوم کے بارے میں اگر سوچا جائے تو جتنی بار امیر خان دوسری عورتوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے اتنی بار فریال ان عورتوں کو دیکھتی ہوگی اور سوچتی ہوگی کہ ان میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں ہے کیا پتہ اسی چیٹر کی اسی عادت نے فریال کو اتنا انسیکیور کر دی ہے کہ وہ پوفیکشن حاصل کرنے کے لیے کاؤزمیٹک سرجریز کرواتی رہی ہے کہ شاید میں اس سرجری کے بعد پوفیکٹ ہو جاؤں اور میرا شوہر دوسری عورتوں کے پاس نہ جائے کیا پتہ اس کے بعد میں کمپلیٹ ہو جاؤں اس کو انسیکیور کر دیا خود رینڈم موڈلز کے ڈیمز میں جا کہ ان کی تریفوں کے کسیدے پڑھتے ہوئے پکڑا گیا ان سے پتہ نہیں گندی تصہیریں مانگتا پکڑا گیا اپنے گھر کی عورت جتنی مرسی خوبصورت کیوں نہ ہو ایک دن گھر کی مرگی دال برابر ہوئی جاتی ہے میں تو کہتی ہوں کہ لیڈیز لوگ تم لوگ میری بات سنو اگر خدا نہ خوستہ تمہارا شہر تم پر چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑا جائے تم پکڑ لو کہ وہ کسی سے شادی کے وعدے کر رہا ہے کسی کی تعریفیں کرتے ہوئے تھک نہیں رہا تو نہ ایک کام کرو سب سے پہلے لینا ہے تم نے لمبا سانس اور اس لڑکی سے کرنا ہے کانٹیکٹ اس کو بلاؤ اپنے گھر غصانی کرنا ننہ تمہارا اپنا پانڈا خراب ہے اس کو بلاؤ گھر اپنے شوہر کے ماں باپ کو گھر میں بلاؤ اور اپنے شوہر کو دو سرپرائز اس کو بولو کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمہیں یہ لڑکی بہت ہی پسند ہے تو میں چاہتی ہوں تم نے اس سے نکاح کر لو تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی اس سے کیا ہوگا اس سے تمہارے میاں کی بزدلی سامنے آ جائے گی اس کی ہوایاں اٹ جائیں گے اس کے دماغ میں دھماکے ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ کبھی بھی دوسری شادی نہیں کرے گا اس میں گائی میں کوئی ایک بیوی افورٹ نہیں کر سکتا دوسری کے بارے میں تو سوچتے بھی والٹ سے پیسے خود بہت غائب ہوتا شروع ہو جاتے ہیں اب سائیڈ چیک یہاں گل فرنڈ ذمہ داری نہیں ہوتی اس طرح سے وہ سائیڈ چیک کی بھی آنکھیں کھلیں گی کہ یہ بندہ تو میرے کو پاگل بنا رہا تھا تو میرے سے شادی کرے گا نہیں تمہارا شوہر اپنے باپاپ کے سامنے بھی ایکسپوز ہو جائے گا اور تمہاری روح کو تسکین ملے گی لیکن اگر تمہارا شوہر اس عورت سے شادی کر لے تو میرے پاس مت آنا بھئی میرے کو کیا پتاؤں میں تو کل پیدا ہوں یوں میرے مشروع پہ عمل مت کیا کرو اس سے یہ ہوگا کہ یہاں تو فیوچر میں تمہارا شوہر تم پہ چیٹ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچے گا کہ میری بیوی پاگل عورت ہے کہ اس والی کو بھی گھر میں نہ بلالیں یہاں تو یہ ہوگا کہ تمہارا میاں اگلا افیر بہت گیرفل ہو کے چلائے گا کیونکہ انسان کی فطرت کو فریال مخدوم بھی چینج نہیں کر سکتی نو بار نو بار اس عورت نے یہ سب کو جھیل ہے اور اب بچوں کے خاطر وہ اس آدمی کو چھوڑ بھی نہیں سکتی اب آمیر خان نے کہا کہ وہ اپنی ایڈکشن کو چھوڑنے کے لیے تھریپی لے گا مطلب ایک تھریپیسٹ آکست کو بتائے گا کہ دھوکہ دینا غلط بات ہوتی ہے اچھے بچے دھوکہ نہیں دیتے آپ تو اچھے بچے ہونا گندے بچوں والے کام نہیں کلتے خیر کوشش کرو کہ اے کے ساتھ ہی لائل رہ لو لیکن اگر بہت ہی مشکل ہو رہی ہے تو دوسری کو سائیڈ چیک رکھنے کی بجائے مرد بنو اس سے نکاح کرو اس کو اپنی زندگی میں لاؤ اس کو حقوق پورے کرو بزدلوں کی طرح دنیا کی پیٹ پیچھے فیڑ چلانا بند کر دو خیر تم بتاؤ تم نے اپنے راؤنڈ دیکھا ہے کسی کو کسی نے اتنی بار چیٹ کیا وہ پکڑا گیا ہو اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کسی نے کوئی سٹیپ لیا مجھے نہ کوئی سپائسی سی سٹوری نیچے لکھو میں مزے لے کے پڑھوں گی اور آج کے لیے بس اتنے ہی تھا میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ